فرانس کا شہر ہے پیریس اس کے قریب ایک سکول تھا اور اس سکول میں ایک ٹیچر جن کا نام ہے سیمیول پیٹی وہ آزادی اظہار رائے یعنی فریڈم آف ایکسپریشنز پر ایک لیکچر دے رہے تھے تو اپنے لیکچر کے دوران وہ مثال دے رہے تھے دوہزار پندرہ میں شائع ہونے والے گستخانہ خاقے ایک میگزین میں شائع ہوئے تھے جس کا نام ہے چارلی ہیبڈو تو اس میگزین کی وہ ایکزیمپل دے رہے تھے تو اس کلاس میں کچھ مسلم سٹوڈنٹس بھی تھے کچھ کرسچن تھے کچھ یہودی تھے کچھ ہندو تھے مختلف مذہب کے سٹوڈنٹس موجود تھے تو جو مسلم سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے سر کو منع کیا کہ جناب آپ ایسا نہ کرے اس سے ہماری دل آزاری ہو رہی ہے اس کے علاوہ اس کلاس میں موجود باقی جو بچے تھے انہوں نے بھی کافی پروٹیس کیا کہ سر آپ ایسا نہ کرے اس ٹیچر کے خلاف پرنسپل کو شکایت لگائے گئی باقی والدین کے جانب سے جو مسلمان سٹوڈنٹس کے والدین تھے ان کی جانب سے بھی پرنسپل کو کئی مرتبہ ریٹن میں شکایتیں لگائی گئی کہ جناب یہ آزادی اظہار کے نام پر مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ غلط ہے یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن پرنسپل جو تھا ظاہر ہے وہ بھی ملا ہوا تھا اور یہ جو ٹیچر ہے سیمیل پیٹی یہ بھی ملے ہوئے تو باز نہیں آ رہے تھے اسی کلاس میں موجود ایک ٹوڈنٹ جن کا نام تھا عبداللہ انزورو یہ بہت غصے میں آئے انہوں نے سر کو سختی سے کہا کہ آپ ایسا مت کریں لیکن سر ہے کہ وہ باز نہ آئے دو تین مرتبہ جب لیکچر دینے آئے دوبارہ انہوں نے یہی بات کی سولہ یا سترہ اکتوبر یا ان دونوں کے درمیانی شب میں عبداللہ انزورو نے سیمیل پیٹی کا قتل کر دیا اور قتل کے بعد وہاں پر پولیس پہنچتی ہے تو پولیس نے بھی آٹھ سے نو گولیاں مار کر عبداللہ کو بھی وہاں موقع پر شہید کر دیا جس کے بعد فرانس کے صدر نے اس واقعے کا نوٹس لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اب آزادی اظہار کی بھرپور اجازت دیں گے تو وہ ٹیچر جو سیمیل پیٹی اور اس کے علاوہ وہ شایع ہونے والے جو دوہزار پندرہ میں گستخانہ خاکے شایع ہوئے تھے چارلی ہیپٹو میگزین میں وہ میگزین کے خاکے گستخانہ خاکے دوبارہ سے سرکاری امارتوں کے اوپر جو ہے وہاں پر آویزہ کیے گئے لٹکائے گئے اور اسی طرح وہ جو استاد ہے اس کی تصویریں بھی وہاں پر لٹکائے گئی اور اس کے اندر حکومت خود ملوث رہی فرانس کا صدر خود ملوث رہا اور انہوں نے کہا کہ اب ہمیں کوئی روک کر دکھائے آزادی اظہار سے یعنی کہ یہ آزادی اظہار نہیں ٹوٹلی اسلامو فوبیا تھا تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے احتجاج ہو رہا ہے دنیا بر میں یہ تو آپ کو انفرمیشن میں نے دے دی ہے اب ایک اور انفرمیشن میں آپ کو دیتا ہوں بلکل چھوٹی اور معمولی سی فرانس کے بہت سے پروڈکس کی آڑ میں کچھ ایسی کمپنیز ہیں ان کو بھی شکار کیا جا رہا ہے وہ بچارے ان کا کام بند ہو چکا ہے قسم کا لاؤس میں جا رہے ہیں وہ لوگ تو آپ کو چھے سے سات کچھ کمپنیاں ہیں میرے پاس میں نوٹ کیے جو ہم عام طور پر یوز کرتے ہیں ان کمپنیوں کے نام بتاؤں گا آپ کو تو ان کا آپ نے مکمل طور پر بائیکارٹ کرنا ہے سب سے پہلے لاہور کے شہریوں کے لیے کیونکہ میں لاہور میں رہتا ہوں ہائپر سٹار جس کا نام اب کارے فور رکھ دیا گیا ہے یہ فرانس کے کمپنی ہے جہاں سے ہم ہر قسم کا سامان لیتے ہیں تو آپ لوگوں نے یاد کر رکھنا ہے کہ لاہور میں تو امپوریم اور پیکجز مال میں یہ دونوں جگہ پر یہ برینڈ موجود ہے کارے فور ہر قسم کا سامان ملتا ہے تو یہ جو کمپنی ہے یہ فرنچ کمپنی ہے دوسرا اہم بات پیٹرول جو لوگ ڈلواتے ہیں اپنی گاڑیوں میں بائیکس میں تو تو ٹوٹل کا پیٹرول پمپ یہ دو چیزیں بہت زیادہ یوز کی جاتی ہیں اس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں شہری علاقے میں کارے فور اور ٹوٹل ہر جگہ پر موجود ہے دہات ہو کسبہ ہو شہر ہو سہرہ ہو ہر جگہ پر ان کا پیٹرول پمپس ہے تو ٹوٹل پیٹرول پمپ دوسرا تیسری چیز خواتین کے حوالے سے بھی اور کچھ مردوں کے حوالے سے بھی یہ گارنئر کے جو لوشنز ہوتے ہیں سابن ہوتے ہیں فیس واش ہوتے ہیں شیمپوز تک ہوتے ہیں اور کنڈیشنز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے تو اس سے بھی آپ لوگ گریز کریں یہ فرنچ پروڈیکٹ ہے اس کا ڈائریکٹ فائدہ فرانس کو جاتا ہے اس کے بعد لوریال یہ بھی اسی کے حوالے سے خواتین کے حوالے سے بیوٹی سیلون کے حوالے سے ان کے پروڈیکٹ سے سیم چیزیں ملتی ہیں اس میں بھی پانچوی چیز ہے بک بک ریزر جس کو ہم بک کہتے ہیں اپنی زبان میں یہاں پر حالانکہ وہ بی آئی سی ہوتا ہے بک کے ریزر آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ یہ بھی فرنچ پروڈیکٹ ہے اور اس کا ڈائریکٹ فائدہ فرانس کو جاتا ہے چھٹی چیز برینڈ ہے ایک چینل چینال کہتے ہیں یا چینل کہتے ہیں تو یہ بھی ایک فرنچ پروڈیکٹ ہے آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے لاہور میں کافی جگہ پر ان کے پوائنٹس موجود ہے ساتھوی پروڈیکٹ ہے لکوسٹے یہ بھی برینڈ ہے ان کی چشمیں وغیرہ اور بیکس وغیرہ جوتے کافی مشہور ہیں تو خواتین کا سامان زیادہ تریا پر ملتا ہے تو یہ بھی آپ لوگ خیال رکھیں ایک اور ہے اس کے اندر مشل یا مچل ٹھیک ہے یہ ایک ٹائرز کے حوالے سے اور گاڑیوں کا کچھ چھوٹا موٹا سامان بیچتے ہیں اس کا فائدہ بھی ڈائریکٹ فرانس کو جاتا ہے فرانس سے یہ پروڈیکٹ یہاں پر آتا ہے تو یہ فرنچ کمپنی ہے آخری اہم چیز ہے لو لو جو بسکٹ بنانے والے کمپنی ہیں بہت سارے ان کے آگے سے چھوٹے چھوٹے سب جو کمپنیز ہیں وہ ہے تو لو کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ یہ فرانس کی کمپنی ہے فرانس کی کمپنی نہیں ہے تو ابھی میں نے تھوڑے ریسرچ کی اس بارے میں تو یہ ہے فرنچ کمپنی ہے بالکل فرنچ کمپنی ہے اس کا تھوڑا فائدہ جاتا ہے فرانس کو باقی پاکستان کے ادر اس کا جو مین بندہ بیٹھا ہے وہ اس کو جاتا ہے لیکن تھوڑا سا فائدہ اس کا فرانس ڈیریکٹ جاتا ہے تو یہ کچھ کمپنیاں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور شروع میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ معاملہ اصل میں ہے کیا کہ عبداللہ نے ایک ٹیچر جس کا نام سیمیول تھا اس کا قتل کیا قتل کیوں کیا کیونکہ وہ ٹیچر اپنی کلاس میں بیٹھ کر 2015 میں شائع ہونے والے گستا خانہ خاکو کی اوپر لیکچر دے رہا تھا فریڈم آف ایکسپریشنز کا یہ آزادی اظہار کا یہ لیکچر تھا تو اس دوران سٹوڈنٹس نے ٹیچرز نے اور سٹوڈنٹس کے والدین نے احتجاج کیا شکایت درج کا ہی لیکن پرنسپل اور یہ ٹیچر دونوں ملے ہوئے تھے اور مسلسل جو ہے موجود جو تو مسلمان سٹوڈنٹس تھے ان کے جذبات کو مجروح کر رہے تھے ان کی دل ازاری کر رہے تھے جس پر سٹوڈنٹ عبداللہ کو غصہ آتا اور اس سیمیول کو قتل کرتے اور عبداللہ کو بھی اسی وقت آٹھ نو گولیاں مار کر اس کو بوقع پر شہید کر دیا جاتا ہے تو اس وجہ سے اس معاملے کے بعد جو ہے فرانس کی جو حکومت ہے اس ایشو میں انوالف ہوتی ہے اور وہ وہاں پر سریعام سرکاری بلڈنگز کے اوپر دوزار پندرہ میں شائع ہونے والے جو خاقے ہیں وہ وہاں پر آویزہ کرتے ہیں بینرز کی صورت میں پوشٹلز کی صورت میں لیڈی سکرینز کی صورت میں اور ایک اور بات اہم بات کہ دوزار پندرہ میں جو خاکے شائع کیے تھے جس کارٹونیس نے دو تین تھے تو ایک کا قتل بھی ہوا تھا اس وقت بھی کافی شور مچایا گیا تھا تو یہ ساری انفرمیشن تھی جو میں نے آپ کو پروائیٹ کرنی تھی امید کرتا ہوں پسند آئی ہوں گی لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو پتا چل سکے ان پروڈکٹس کا بھی اور اس کہانی کا بھی تصویریں میں ان خاکوں کی نہیں چلا رہا ہے اس پوری ویڈیو میں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی گستاخی اور ان کی مارکٹنگ ہوگی تو اس سے میں نے آوائٹ کیا ہے باقی کومنٹ سیکشن میں آپ نے رائے کا اجہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے موسیقی موسیقی موسیقی